اسلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدی دوستو آج ہم اپنا دوسرا پروجیکٹ کریں گے ٹرانس کی ایڈ کا جو کہ ہے to add a street layer to the map یعنی آپ ایک already existing map میں ایک اور لیئر جوو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم آج سیکھیں گے تو دوستو آپ اپنا ٹرانس کی ایڈ اوپن کر لیں یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوتا ہم نے پچھلی ویڈیو میں فلنٹ بری زونس کا map بنایا تھا اس میں ہم street layer جوو ایڈ کریں گے تو map players میں جا کے آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد add layer پہ آ کے click کریں اور یہاں سے آپ نے جو بھی add کرنی ہے layer وہ آپ یہاں پہ search کر کے add کر دیں تو ہم نے streets کی layer کو add کرنا تو ہم flst.cdf open کر لیں گے تو یہ دیکھیں فلنٹ بری زونس کے بعد فلنٹ بری streets بھی اس میں add ہو چکے ہیں اس کو double click کریں اور edit کر لیں اپنی مرضی سے یہاں پہ style میں اس کا یہی رکھوں گا اس کے بعد hairline weight ہے تو اس کو میں change کر کے 2.5 کر رہا ہوں اور color بھی میں اس کا change کر کے green رکھ دیتا ہوں اس کے بعد arrowheads آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ direction of flow کر رہا ہوں اس کو اس کے بعد ok کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا style بھی change ہو چکا ہے اس کے بعد close کریں گے تو flint barry zones میں آپ کے جو streets ہیں وہ add ہو چکی ہیں یہ دیکھیں لکھا بار ہے flint barry streets تو اس کے بعد اپنا project اگر آپ نے save کرنا ہے تو shortcut icon ہے save file یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ سے file name پوچھے گا اور آپ اس کو save کر لیں گے یا پھر آپ نے file میں جانا ہے file میں جا کے save یا save as پہ جب وہ click کریں تو میں save پہ click کرتا ہوں تو مجھ سے پھر نام پوچھے گا file کا اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں my project two اور اس کے بعد save click کریں گے تو ہمارا project جب وہ save ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی